امام زین الابدین امی نے گالیاں دینے شروع کرتے حضرت پہلے تیز چلتے تھے جب وہ گالیاں دینے لگا تو آہستہ ہو گئے وہ دیتا رہا دیتا رہا جب آپ کا گھار آ گیا تو آپ فرمانے لگے بھائی میرا مکان آ گیا ہے کوئی بات اور کرنی ہو تو کر لے میرے بچوں نے سن لیا تو تجھ سے نراز ہوں گے اور پھر وہ شخص کہتا جب یہ لفظ کہنا تو مجھ پہ سکتہ تاری ہو گیا یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت نے کہا کوئی بات کرنی ہو تو کر لے میرا مکان آ گیا ہے وہ کہتا ہے میں اس بات میں سکتے میں تھا تھوڑی دیر گزری تو فرمانے لگے بھائی ابھی تو تُو نے میرے وہ اہم بیان کی ہے جن کا تجھے پتہ تھا میرے اندر تو اور بڑیاں کتایاں پائی جاتی ہیں اور بڑیاں کمیاں بڑی پتہ سارا ہے سردار مکیتیاں تھا من نانم کے من دانم تجھے کیا پتہ میرے تو بڑے اہم چھوپے ہوئے ہیں وہ شخص کہتا ہے مجھ پر دوسرا بم گیرا پاک محبوب کا پاک نواسہ پاک فاطمہ کے پاک بوتے اندر گئے کہنے لگے ٹھہر جا جانا نا روک میں آیا کہنے لگے اندر گئے ایک بوتل سرکے کی لائے ایک بوتل شہد کی لائے پانچ کلو خجوریں لائے میرے آدمیں تھمائی کہنے لگے توفہ ہے کہتے ہیں میں اب تو ماری گیا میں نے کہا حضور یہ کیا ہے سارا کچھ میں گالیاں دے رہا تھا آپ فرما میں لگے جو تُو کرنا تھا وہ تیرا کردار ہے اور یہ جو میں نے کیا ہے یہ میرا کردار ہے اس لیے کہ میرے دادا مولا علی شیرِ خدا حال عطا مشکل پشا حضرت علی نے نصیت فرمائی تھی کہ بیٹا جو گھار آئے وہ خالی آتنی جانا چاہیے جو دروازے پہ آئے وہ خالی آتنی جانا چاہیے پیچھے پلٹے تو وہ پیروں میں بیٹھ گیا کہنے لگا حضور میں نے حسین حسین کو نہیں دیکھا میں نے علی فاطمہ کو نہیں دیکھا میں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا پر آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کے اخلاق کتنے آلہ ہوں گے کتنے آلہ ہوں گے میں لانت بیجتا ہوں اس پر اس نے مجھے کہا تھا کہ زین العابدین کو برا کہو کائنات میں اگر کسیدے پڑھنے چاہیے تو مصطفیٰ کی آل کے پڑھنے چاہیے اگر تعریف کرنی چاہیے تو رسول اللہ کی آل کی کر تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا توہین نور تیرا سب گھرانا نور کا اور میں آپ تو تعریف کے تو بھائی یاد رکھیں آپ بدلہ لے کے عزت نہیں کرا سکتے عزت تو معافی میں ہے معافی میں عزت ہے حضرت باعزید بستامی کے ساتھ یہ عوضیوں کا پیشوہ رہتا تھا زیدہ تر مخالفتیں حسد کی وجہ سے ہوتی حسد بنیادی وجہ ہوتی قرآن مجید نے کہا مابو تیرے یہ تیرے ساتھ جو زیادتی کرتے ہیں معاذ اللہ بیدبی کرتے ہیں حسد من انڈیا نفوسی من ان کے دلوں میں تیرا حسد ہے حسد بنیادی وجہ ہے حسد ہوتا ہے جو وجہ بنتا ہے حضرت باعزید بستامی کے پڑوس میں یہودیوں کا پیشوہ رہتا تھا آپ کی مخالفت کرتا ساری زندگی اس نے مخالفت کی یہودیوں سے بڑا مانتے تھے اس سے کوئی غلطی ہو گئی سارے اسے چھوڑ گئے پہلے رئیسی آزم ہوتا تھا پھر قریب ہو گیا ایک دن حضرت باعزید بستامی گارہ آئے بچے کے رونے کی آواز آئی زوجہ سے پوچھنے لگے اس کا بچہ کیوں روتا ہے تو کہنے لگی آپ کو پتا ہے نا اب لوگ اسے چھوڑ گئے ہیں تو گھر میں دیا نہیں جلتا ہو بچہ چھوٹا ہے اندھیرے میں روتا ہے رات گہری ہو گئی تو حضرت باعزید نے اپنے گھر سے دیا اٹھایا اپنے گھر سے دروازے پر دستک دی وہ باہر آیا تو جناب باعزید کا انداز کیا ہے اس نے مخالفت کی زندگی پر انداز کیا ہے باہر آتے ہی نا آپ فوراً اس کو بولنے نہیں دیا کہنے لگے ہو بھائی سن لے میں پہلے بھی آ سکتا تھا دیر سے اس لئے آیا ہوں کہ گلیاں سنسان ہو جائیں لوگ سو جائیں تجھے اور مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں ہوں دوسرا تو ہے اور تو مجھے اچھی طرح جانتا ہے باعزید وہ نہیں کہ جو نیکی کرے گا اور دنیا کو بتائے گا میں تیرا راز بھی رکھوں گا اور بچے تو معصوم ہوتے ہیں نا فرمایا میرے بڑے ہو گئے ہیں تیرے چھوٹے ہیں یہ پکڑ لے دیا گھر میں لے جا اگلی شام پھر آئی رات گہری ہوئی تو پھر دروازے پہ تستخل میں باہر گیا نیا چراغ نئی بڑتی نیا دیا کہنے لگے دیکھ کوئی نہیں دیکھ رہا میں اس وقت آیا ہوں جب تنہائی ہو اور تو مجھے جانتا ہے میں غلط بات بھی نہیں کرتا یہ دیا رکھ لے میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں کہتے چلے گئے تیسرا دین آیا تو وہ یہودی کہتا ہے میرے سبر کا بندن ٹوٹ گیا میں ٹوٹ گیا ان کی نیکی نے مجھے خرید لیا ان کے معاف کرنے نے ان کی عزت میرے دل میری روح میں بڑھا دی کہتے ہیں جب دروازے بندس تک میں باہر آیا انہوں نے دیا چھمایا کہنے لگے دیکھ بھی کوئی نہیں رہا اور تم مجھے جانتا ہے میں مصطفیٰ کا غلام ہوں میں جھوڑ بھی نہیں بولتا میں بتاؤں گا بھی نہیں تیرا راز رکھوں گا کہتے ہیں انہوں نے دیا دیا تو اس یہودی پیشوانے شور مچانا شروع کیا کہنے لگا مسلمانوں باہر نکلو یہودیوں باہر آؤ ایسائیوں باہر آؤ شور مچ گیا لوگ چھتوں پہ چڑ گئے کیا ہوا کیا ہوا کہنے لگا یہ با یزید ہے میں یہودیوں کا پیشوان ہوں میں نے ساری زندگی جھوٹے الزام لگائے ساری زندگی اس کو بدنام کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا جو مجھ سے بن سکتا تھا میں نے کیا پر یہ عجیب شخص ہیں یہ پرسوں بھی مجھے دیا دے گیا ہے آج بھی دے گیا ہے کل بھی دے گیا ہے میں ساری زندگی اسے رولاتا رہا اور اس نے میرا چھوٹا سا بچہ بھی رونا رون میرے بچے کا رونا بھی اس سے برداشت نہیں ہوا میں تم سب کو گواہ بلا کے کہتا ہوں میں جھوٹا ہوں با یزید سچے ہیں ان کا مذہب بھی سچا ہے قرآن بھی سچا ہے اسلام بھی سچا ہے اور جس مصطفیٰ کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ معبوب بھی بڑا سچا ہے یہ سچے دین کے ماننے والے ہیں کہا جنے لگے میں تمہیں گواہ بنا کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ آؤ سارے در رسول پہ جھگ جائیں بھائی یاد رکھیں سمجھیں گوڑ کریں عزت درگزر سے اب اس پر میں زیادہ بات نہیں کر سکتا عزت درگزر سے ملے گی ایک تو آپ کو عزت آجزی سے ملے گی تقویر سے ملے گی عزت درگزر سے ملے گی عزت کنات سے ملے گی عزت کم بولنے سے ملے گی اور اگر زیادہ عزت لینی ہے اور عزت اتنی لینی ہے کہ چھا جاؤ دنیا میں اگر چھا جانے کا شوق ہونا تو پھر رب فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کی غلامی کرنے پھر میرے نبی کے ہو جاؤ فرمایا تم میرے نبی کے ہو جاؤ دنیا بھی تمہاری اور دنیا بنانے والا خدا بھی تمہارا ہو جائے گا تم میرے غلامی مصطفیٰ میں عزت ہے رسول اللہ کی نوکری میں اور قسم اللہ کی بڑی عزت ہے بڑی عزت ہے بڑا وقع ہے بڑا پیار بڑا حسن ہے بڑی رانائی ہے بڑا ٹھہراؤ ہے یار وہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں پتہ نہیں کون ہوں کہاں کا رہنے والا ہوں یار نہیں لوگ پوچھتے تو کون تھا تیری برادری کیا ہے تو کہاں کا ہے نہیں پوچھتے تیرے لبوں پہ اگر ذکر مصطفیٰ ہے تو دنیا تیری غلام ہے اگر تو حضور کا ہے تو پھر سارے دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپتا وہ یگانہ ہو گیا اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور داہر میں اس میں محمد سے اجالہ کر دے اور کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے رسول اللہ کی غلامی عزت دیتی ہے نبی پاک کی نوکری اللہ کرے آپ بول پڑے آمین کہنا نبی پاک کی غلامی عزت دیت حضور کی غلامی یار بندہ بلکل بے عمل ہو نا بلکل تو میری طرح داڑی راک کے پگڑی باندھ کے باس میں بیچار جائے تو کئی لوگ سی دیکھا نہیں